اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبینا بسارہی معاولیه الامام البہد من آل محمد علیہ السلام اللہ ہمیں اور آپ کو غم حسین میں عجر عظیم عطا کرے اور ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کرے جو حسین کے خون کا انتقام حسین کے ولی و وارث کے لشکر میں شامل ہو کے لیں گے لا خول ولا قوت الا باللہ علی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین قاصم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام على سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمت للعالمین و شفیع المذنبین والمخاتب بطاح و یاسین بالقاصم محمد اللہ و صلی اللہ علیہ و حمد قادم و آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المیامین الراشدین سیما لا بقیت اللہ فی الارضین و حجتہی للعالمین اللہم عجل لہو الفرج و لانت اللہ لا اعدائه مجمعین اما بعدو فقد قال اللہ عز وجل فی کتابه المبین و قرآن علمتین و قرآن علمجید بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی و اولب المؤمنین من انفسهم وقال وما کانا لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضا اللہ و رسوله امرہ ان یکونا لہم الخیرہ فی امرہم صلوات اللہ 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 صلی اللہ محمد 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 سورہ مبارکہ احضاب جو کل نماز آشورہ کی تیسری رکت میں پڑھا جائے گا یعنی تیسری سے مطلب یہ ہے کہ جو چار رکت نماز دو اور دو کے سیٹ میں پڑھی جاتی تو دوسری والی نماز کی پہلی رکت اس کی دو آیتوں کو ان دو مجالس کے لیے ایک جو کل ہو گئی اور ایک جو آج سرنامہ کلام قرار دیا ہے پہلی آیت کا نمبر ہے سکس دوسری کا نمبر ہے تھرٹی سکس اور خود سورے کا نمبر ہے تھرٹی تری سورہ احضاب مسئلہ مسئلہ ولایت جس کے دو تین بہت اہم پہلو بہرحال رہ جائیں گے اور پھر جب وہ مجالس ہوں گی جس کے اندر آپ بہت آرام سے اور اتمنان کے ساتھ اور پھیل پھیل کے بیٹھیں گے یعنی آشورے کے بعد کی گیارہ اور بارہ محرم کی مجلس اس کے اندر پھر اتمنان سے گفتگو کی جائے گی مگر کم از کم جب آج کل شروع ہوئی تھی اس کو آج مکمل کر دینا ہے جو لوگ دو تین دن سے آ رہے ہیں وہ آشورے کے بعد مجھے معلوم ہے کہ اپنی مصرفیات کی بنا پر نہیں آپ آئیں گے پہلی آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ اصل ولایت اللہ نے نبی کو دی ہے اور دوسری آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ ولایت نبی کا مطلب کیا جب یہ ولایت کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا تو ولایت اہل بیت بھی خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ ولایت اہل بیت منکن تو مولا سے شروع ہوئی کہ پہلے نبی کی ولایت تو سمجھو پھر آل محمد کی ولایت سمجھ میں آئی گی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہ یہ نبی تمام صاحبان ایمان کا مولا ہے ان پہ حق ولایت رکھتا اب یہ ایک عام اعلان ہو گئے آیت نمبر 36 اسی اعلان کو ایک طریقے سے تشریح کی گئی وضاعت کی گئی تفسیر کی گئی ان القرآن یفصر باغو باغو قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر خود قرآن ہی کی کوئی آگے چل کر دوسری آیت کر دیتی جیسے آیت درود کی تفسیر سورہ نسا کی آیت نمبر 65 نے کر دی مولا یا ولایت کی تفسیر اسی سورہ کی 36 آیت آیت نمبر 33 جب رسول کو ولی مان لیا مولا مان لیا تو اب خبردار نہ کسی مومن کو یہ حق حاصل ہے نہ کسی مومنہ کو یہ ایسا کہ کل میں نے گزارش کی کہ قانون کی زبان میں جب کوئی قانون کوئی لوگ کوئی کانسٹیٹیشن کچھ رولز بنتے تو ایک طویل عرفے تک یہ طریقہ کار رہا ہے کہ لفظ مردوں والا استعمال ہوتا مگر بہرحال وہ ہوتا مرد اور عورت دونوں کے لئے لیکن چونکہ انسان کا ذہن ایسا شیطانی ذہن ہے کہ وہ ہر جگہ جہاں اسے کسی ذمہ داری سے اپنی جان چھوڑانا ہو وہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکال لیتا ہے لفظوں اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ایسی اس کو نہ سمجھ لیکن محرحال مقصد یہی ہے کہ اللہ چلیں نماز کی حد تک تو یہ برداش کر سکتا ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہتا لفظوں سے کھیل کے آگے بڑھ جائے کہ مجھ پہ نماز واجب نہیں روزے کی حد تک حج کی حد تک خمز کی حد تک زکاة کی حد تک عام واجبات کی حد تک عام حرام کی حد تک یہ عام واجبات عام حرام کا مطلب یہ نہیں ہے یہ معمولی واجبات معمولی حرام نماز جیسا اہم واجب پورے دین کی بنیاد جس حماس پر بڑے بڑے حرام قتل شراب اور وہ والے حرام جن کا نام آج کی رات ممبر پہ لینا مجھے اچھا نہیں لگ رہا چلے وہاں بھی یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ لفظوں سے کھیل کر کوئی آدمی کہہ دے کہ یہ قانون میرے لئے نہیں لفظ میں آیا مگر ولایت کا مسئلہ اور مولا ہونے کا مسئلہ ایسا کہ اللہ اس کے اندر یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی لفظ سے کھیل کر اس ذمہ داری سے اپنی جان چھوڑا آپ کو یاد ہوگا اب اس کی کئی مثال تاریخ میں ہے لیکن میں وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے ایک چھوٹی سے مثال دیتا ہوں اللہ کے رسول کی ختم نبوت عالم اسلام کا ایک معنی واقعیدہ اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا بلکہ گیارہ محرم کی مجلس اسی حوالے سے ہوگی کہ ولایت علی کا مطلب ہی یہ ہے کہ پیغمبر کی ختم نبوت کو پروٹیکشن دیا جاؤ اور تحفظ دیا جاؤ اگر علی کی ولایت کو نہیں مانو گے تو جھوٹے نبی پیدا ہوتے رہیں گے اور پیدا ہوئے ہمارے سامنے لیکن یہ ختم نبوت جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہم نے دیکھا کہ تاریخ اسلام میں جنہوں نے ولایت کو نہیں مانا ان کے یہاں جھوٹے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا اس میں مرد تو مرد ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کی مسائلمہ ایک قضاب تو بہت مشہور ہے مگر اسی کے زمانے میں خاتون نے بھی عورتیں کیوں پیچھے رہیں کسی چیز میں اس نے بھی کہا میں نبی جھوٹے نبی مسائلمہ کو تو لوگوں نے بار بار پیغمبر کی حدیث سنائی لا نبی یا باد میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو اب وہ اس حدیث کا جو انٹرپیٹیشن کرے وہ اس کی مرض یہ خاتون کو جب یہ حدیث سنائی گئی کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تو تم کیسے نبی بن گئے اس نے وہی لفظوں کو کھیلا کے نہیں کھیلا بہت مشہور واقعہ ہے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے ہوگا معلوم چاہیے کیا مطلب ہر ایک کو معلوم اس نے کیا کہا پیغمبر نے فرمایا تھا لا نبی یا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا میں نبی نہیں ہوں میں نبی کی مونس ہوں عربی میں مذکر کے لیے ہے لفظ نبی مونس کے لیے نبی یا آخری ہے کے ساتھ گولتے مومن مومن مسلم مسلم طالب علم طالب میں کیا ربی آپ کو سکھانے بیٹھ گیا لیکن خلاصہ یہ کہ نبی اور نبی یا نبی کا مطلب مرد نبی نبی یا کا میں رہتے ہوئے میں یہ دعوی کر سکتی ہوں کہ میں نبی نبوت جیسے اصول دین کے اندر لفظوں کو کھیلا اچھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ لفظوں کو کھیل کے اپنی نبوت کا اعلان کر رہے مسئلہ اس کو کتنے ماننے والے مل گئے وہ کتنا بڑا فرقہ اس نہ بنا لیا یعنی جو ماننے والے تھے اس کا مطلب یہ کہ وہ اس بات پر یقین کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہاں پیغمبر نے جو لفظ استعمال کیا نبی وہ تو مرد کے لیے ہوتا وہ تو کہ یہ بعد میں اب یہ اس کا انجام کیا ہوا ہے چھوٹی سی بات بعد وہ کی بات نہیں ہے کہ الفاظ کو کھیل کر عقیدے تک کے اندر اتنی بڑی تفضیلی کی گئے قرآن نے کام ہر چیز میں یہ حسی مزاق برداشت کر سکتے کہ ولایت اتنا اہم عنوان ہے کہ اس میں ہم اتنی سی گنجائش بھی نہیں رکھیں گے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِ جب اعلان ولایت ہوا تو غدیرِ خمے بھی جیسا میں نے کہا ایک ایک مرد ہی سے نہیں ایک 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 عورت سے بھی الگ ولایت کا اعلان کروا کر بیعت لی گئی اور آیت میں بھی جب ولایت کو سمجھایا گئے کہا نہ کسی مومن مرد کو یہ اختیار ہے نہ مومن اور عورت کو نبی کو مولا ماننے کے بعد ازا قضل لہو ورسول امر کہ جب اللہ رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے یہ لفظ کل میں تلاوت نہیں کر پایا تھا یہ بہت اہم لفظ اللہ رسول اگر فیصلہ کر دے ان کو اگر مولا مان لیا تو اب مومن مرد اور مومن عورت کو بھی حق نہیں ہے کہ انہیں کوئی اختیار ملے امر اپنے معاملے میں یہ تو ہماری پرسنل لائف مائن یور اون بزنس میرے معاملے میں کیوں انٹرپیر کرتے ہو قرآن نے صاحب واضح خالی اتنا نہیں کہ مومن مرد اور مومن عورت کو اللہ اور رسول کے حکم کے آگے کوئی اختیار نہیں خالی یہ نہیں کہ آگے بتایا امر ام تمہارے اپنے گھر کے معاملات میں تمہارے اپنے پرسنل میٹر میں بھی تمہیں کوئی اختیار نہیں یہ والی ولایت اگر سمجھ میں آجائے تو وہ جو کنٹر اڈکشن ہمارے آئے وہ کبھی نظر نہیں آئے کہ ولایت زبان پر ہے بھی حرام کھایا جا رہا ہے ولایت زبان پر ہے بھی اور حرام سنا جا رہا ہے ولایت زبان پر ہے بھی اور بے ہجاب گھر سے نکلا جا رہا کشاب آشور بھی ہجاب کرنے کو اس موسم میں بھی تیار نے حق دے لیا کہ میں اتنا بڑا بگ اسٹیٹمنٹ کروں نہیں یہ میرا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے خود امام محمد باقر علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث ہے وہ مشہور حدیث جسے کبھی گبار میں خالی ایک حدیث کی تلاوت کرتا ہوں یہ حدیث وہ جو بڑے سائز کا پیپر ہے جسے ہم پہلے فلسکیپ کہتے تھے آج کل ایک اور کہلاتا ہے پورے ایک صفحے کی حدیث ہے پچاس منٹ خاری حدیث کے ترجمے میں لگتے ہیں اور اصول کافی کی حدیث چلیں الحمدللہ اتنا تو ہماری قوم کے کان اصول کافی کے نام سے واقف اور معنوس ہے کہ یہ ہماری سب سے محتبر کتاب اور جعبر جعفی کے حوالے سے ہی حدیث ہے جو پانچوے امام کے محتبر ترین صحابیوں میں خالی رسول اللہ کے صحابیوں کے حوالے سے اکلس نہیں بنی ہر امام کے صحابیوں کے حوالے سے اکلس بنی اس میں تین کولم ہوتے ہیں وہ راوی جو بہت ہی آثنٹک ہیں جیسے ابو بصیر جنہوں نے ام خالد اور شراب والا واقعہ ہمارے سامنے کوٹ کی ہے وہ ابو بصیر اور بیٹ میں اکلس ہوتی ہے کہ وہ راوی جو ذرا ویک ہے اور آخری کولم ہوتا ہے کہ وہ راوی جو بالکل جھوٹا امام معصوم نے نام لیا خبردار کولہ راوی کی کوئی حدیث قبول نہ کرنا وہ میرے دادا چاہتے امام پہ تحمد بانتا اور خبردار کولہ راوی کی کوئی حدیث قبول نہ کرنا وہ میرے بابا پانچوے امام پہ تحمد بانتا اور خبردار کولہ آدمی کی کوئی حدیث نہیں قبول کرنا وہ میری زندگی میں میرا نام لے کے جھوٹ رہتا نسیریت کے حوالے سے بہت ساری ایسی حدیثیں ہمارے پاس ان لوگوں کے نام سے آئیں جن کا نام لے کے باقیدہ امام نے ان کی تشریح کیا یہ تو ایک بیٹ میں زمنی چیز آگئی لیکن اصل بات کہ وہ جب پہلا قولم ہے ہر امام کے بہتی موتبر راوی ان میں جابر جعفی وہ جابر ابن عبداللہ انساری ہے پیغمبر کے صحابی جن کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ حدیث قصہ جیسی اہم کرین حدیث ان کو شرف ملا امت تک پہنچانے کا اور کربلا کے پہلے ظاہر بنے آج اگر دس ملین لوگ کربلا پہنچ رہے سب کا اکھٹا سواب جابر کو ملے جو کسی نیک کام کا آغاز کرتا ہے قیامت تک جتے لوگ اس پہ عمل کریں گے سواب پہلے آدمی کو ملے اور جو کسی گناہ کو معچلے میں رائج کرتا ہے قیامت تک جتنے لوگ گناہ کریں گے وہ سب کا عذاب اس کی گردن پہ آتا پتہ نہیں کتنی موٹی اور بھاری گردن ہوگی ان خاتون کی جنہوں نے پہلی بار ہمارے معاشرے میں بے ہجابی کو پروموٹ کیا تھا خدا معلوم کتنی مضبوط گردن ہوگی اس آدمی کی جس نے پہلی بار ای خیبت اور ای قومت کے سلسلے کو شروع کیا تھا اچھا بات بہت لمبی ہو جائے گی بغیر کسی فائدے یہ جملے تو آپ روز ہی سن رہے ہیں یاد رکھئے کہ آج وہ لغم میں نے ابھی تک استعمال لیکیا بہت اپنے آپ کو روک روک کے آگے بڑھوں ہجاب کی بات چاہے کی ہو خیبت کی بات کی ہو تو خلاصہ یہ کہ امام پنجم کا اتنا محتبر راوی پیغمبر اسلام کے راویوں کے بارے میں ہم کو پتا ہے بہت ہی محتبر ہے بہت ہی ضعیب ہے بلکل جھوٹا جو پیغمبر سے حدیثیں کوٹ کرتے ہیں اماموں کے بارے میں ہمیں کم معلوم جس کے نتیجے میں نسیریوں اور خالیوں نے بہت قائدہ اٹھایا اور جو مقصرین شان اہل بیت ہیں انہوں نے بھی جابر ابن یزید جعفی انتہائی محتبر اور مشہور راوی ان کے ایک پوری حدیث ہے پچاس فنٹ پالی جس کا آج وقت نہیں ہے لیکن اس کا آخری جملہ آخری تین جملے وہ پورے میرے اس موضوع کو اگر یہی تین جملے سمجھ میں آ جائیں تو تیرہ دن کی مجلسوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں امام فرماتے ہیں کہ لا تنالو ولایتنا اللہ بطاعت والورا ہماری ولایت یہی تو ہمارا موضوع ہے نا پہلے دن سے ہماری ولایت کسی کو مل ہی نہیں سکتی بے شک وہ کہتا رہا ہے کہ مجھے مل گئی لیکن ہماری ولایت مل ہی نہیں سکتی لا تنالو نالا ینالو ہماری ولایت پہنچ ہی نہیں سکتی اللہ بطاعت والورا جب تک کہ اللہ کی اطاب اور پریزگاری سے کام نہ لیا جاتا مل ہی نہیں سکتی یہ ولایت پہنچ ہی نہیں سکتی تمہارے پاس تم سمجھ رہے ہیں کہ ولایت ہے لیکن نہیں وہ خالی ڈبا لے کے تم جا رہے ہیں جس وقت قیامت میں اس کو گھولو گے تو اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ امام کے جملے میں کہہ رہا ہوں ابھی اپنی بات نہیں کرتا اور مزید اس کو سمجھا دی ہے من کانا متیین للہ فہوا لنا ولیون وہی لفظ مولا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ ہے ہمارا موالی اور وہ ہے ہمارا مولای ومن کانا للہ عصیین فہوا لنا عدوون اور جو اللہ کا نام فرمان ہے اس کا ہم سے کیا رشتہ نہیں ہے رشتہ یہ نہیں کہا رشتہ نہیں ہے لیکن عداوت کا رشتہ ہے دشمنی کا رشتہ اب اس جملے کی تشریح اگر میں کروں گا تو میرے الفاظ ہو جائیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم ولایت کے اس عنوان کو خالی معصوم کے اسمت و طہارت والے الفاظ تک محبود رکھیں یہ ہے ولایت تعاعت خدا سے ولایت ملتی پرہزگاری سے ولایت ملتی یہ وہی پرہزگاری ہے جو نحج البلاغہ کے اندر مولا نے اپنے شیعہ سے مانگی علی کبھی کسی کے محتاج نہ ہوئے بجوز خدا کے خیبر کے میدان میں بھی جب چلے تو پیچھے بڑھ کے بھی نہ دیکھا کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یہ جگہ علی کا لفظ آیا اعینونی میری اعانت کرو میری مدد کرو بے ورائن و افا پرہزگاری کے ذریعے سے لیکن اب یہ تو بہت عام سی باتیں چل رہی ہیں اس لیے میں زیادہ ان حدیثوں کی تلاوت نہیں کر رہا ہوں مل آئیت زندگی کا ایک ایک عمل مردی ہے خدا کے مطابع لیکن اس میں ایک چھوٹا سا نصیاتی نکتہ سمجھئے پھر ایک ایک ایسا واقعہ تاریخ اسلام کا جو مشتہدین میں ایک شرعی مسئلے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسکس ہوا ہمارے اور آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں جو مشتہد نہ ہو اس کے لیے فتوہ دینا حرام ہے اور کسی فتوے کو کریٹسائز کرنا بھی حرام کریٹسائز کرنا خود ایک فتوہ دینا ہے نا کہ یہ فتوہ غلط ہے یہ ہونا چاہیے یہ کریٹسیزم نہیں ہے یہ خود فتوہ دے دیا گئے خیر تمام مراجعہ کی توضیع المسائل یا تمام مراجعہ کے رسالہ ملیہ میں مسئلہ موجود ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ واقعہ مشتہدین ایک اور کانٹیکس میں بہت یادہ ڈسکس کرتے ہیں ہمارا موضوع کچھ اور لیکن پہلے ایک چیز سن لیے وہ یہ کہ یہ جو پیغام بار بار دیا گیا اطاعت 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 یہ ہے ولایت یعنی ولایت حکومت اطاعت یہ تینوں کے ایک معلے جہاں ولایت ہے وہاں حکومت صرف معصوم کے قبول کی جائے اور معصوم کو آقا مانا جائے گا حاکم مانا جائے گا یہ نہیں مانا جائے گا کہ معصوم کا صرف ایک کام ہے ہم گناہ کرتے رہے وہ معاف کراتے رہے ہم گناہ کرتے رہے وہ معاف کراتے رہے ہم گناہ کرتے رہے نہیں ہماری ذمہ داری بنے گی وہ حاکم ہے جو وہ کہتے رہے وہ ہم کو کرنا تو ولایت کا مطلب حکومت حکومت کا مطلب اطاعت اب آئیے اس حوالے سے ایک بہت اہم پیغام اسلام ان بڑی بوڑیوں کی طرح نہیں ہے کہ جو کسی کے خرابی کو دیکھتے ہوئے خالی کوسنے بیٹھ جاتے ہیں نہیں اسلام ایک طبیب کی طرح ہے پہلے مسئلہ بتاتا ہے یعنی بیماری پھر اس کی کوئی ریمیڈی اور سلوشن بھی پیش کرتا ہے دوا یہ اطاعت اطاعت جو ہے نا یہ ممکن ہی نہیں جب تک ایک نکتے کا خیال نہ کیا جائے جو جناب عباس کے خدبے کا درمیانی حصہ بہت اہم ایک وہ عملی پیغام خدبہ تو اتنا زیم و شان خدبہ کہ جن افراد کو اس خدبے کی پوری سند نہیں مل انہوں نے بھی اس سے پہلے یا خدبے کے جملے پڑے تو بے اختیار کہہ ہوتے یا کسی امام کا خدبہ ہے یا کسی امام سے مشابہت رکھنے والے کا خدبہ ذرا بھی کوئی آدمی کسی کے کلام کے اسٹائل سے واقف ہونا اس خدبے کے شروع میں جہاں فضائل بیان ہو رہے مولا متقیان کے اس کے بعد پھر آقا حسین کے حوالے سے ایک بات فرما رہے ہیں جس کے اندر آقا حسین کے فضائل بھی آگے ایک وہ پیغام بھی ملا جو کل آپ آشورے کے آمال میں جہاں بھی آپ آمالِ آشورہ کر رہے ہیں اور کل ایک پیغام جو آپ کو ملے آشورے کے آمال میں سو مرتبہ لانت ہے اور سو مرتبہ سلام لانت اس بات کی دلیل ہے کہ تبرہ ضروری ہے اس کے بغیر دین نہیں ہے اور سلام اس بات کی دلیل ہے کہ تولہ ضروری ہے اس کے بغیر دین دین نہیں ہے دونوں کے کمبینیشن کا نام اسلام اچھوں سے محبت بروں سے نفرت یہ اس خدبے کے اس درمیانی حصے کا بھی پیغام جو میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار خانہ خدا کی زیارت کے حوالے سے جملہ پڑھا تھا کہ جب سہنے کعبہ میں جاؤ تو کعبہ بات میں دیکھو پہلے حبل کو کچھلو وہ بیان آ چکا ہے خالی ایک جملہ میں نے ریپیٹ کیا جگہ جگہ یہ پیغام ملتا لیکن خدبے کا یہ درمیانی حصے ایک تیسرا پیغام بھی دیتا کہ جب ہم کسی سے اطاعت کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ اطاعت کا مطالبہ کرنا کافی نہیں جب تک کہ اطاعت کے لیے اس کے سامنے کوئی راستہ نہ رکھیں اب دیکھیں آقا بس اپنے بابا کے فضائل بیان کرنے کے بعد جن کا تعرف یہ کہہ کے نہیں کرارہا کہ میں فضائل اپنے بابا کے بتا رہا میں فضائل اپنے آقا حسین کے بابا کے بتا رہا وہ دو چار جملے آپ نے سنے اس کے بعد یہ جملہ کہ لو لم تکن مشیطا مولائی مجبولتا علی مشیط الرحمان اگر میرے آقا کی مرضی رحمان کی مرضی کے تابع نہ ہوتی ان کی مرضی کے ساتھ ساتھ نہ ہوتی تو میں اس طرح تم پر جھبتا قَدْ سَقْرِ الْخَذَبَانِ عَلَى الْعَسَافِيرِ الْتَعِرَانِ جیسے اُرْتی ویچڑیوں پہ وہ باز یا اوقات یا وہ جو شکاری پرندے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر میرا مولا باب الحوائے جب الفضل فرما رہا ہے تم لوگ ہمیں آکے موسے ڈرہ رہے اب خیال رکھئے گا کہ یہ ایک خدبہ کربلا میں نہیں دیا جا رہا کربلا کا میدان عمر ساتھ کا پورا لشکر دشمن کا یہ حاجیوں کے درمیان دیا جا رہا جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید نے اپنے سپاہی حاجیوں کی شکل میں بھیجوائے تھے مطلب کیا ہوا کہ ایک لاکھ مجمع میں پانچ سو ہزار یزید کے ہیں باقی یزید کے نہیں یہ مطلب ہوا نا لیکن آقا باس لفظِ تُب دائریک پورے مجمع کو مخاطب کہہ رہے ہیں اتو خووے فون وہ سارے حاجیوں کو دیکھ کر تم ان لوگوں کو موسے ڈرہ رہے ہیں اتو خووے فون قومن بالموت یل ابو فی التفولیہ جو اپنے بچپنے پہ بھی موسے کھیلا کرتے تھے کہا آپ تو وہ سب جوان ہو گئے ہیں ان کو موسے ڈرہ رہے ہیں ہائی ہات مختصر کر رہا ہوں دو تین جملے خالی چھوڑ رہا ہوں ہائی ہات وہ خدبہ یا کلام جو آپ چاہتے ہیں کہ مجمع سنے اور توجد اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اسے مختصر سے مختصر ہونا چاہیے خدبہ قدیر دیکھ لیجئے اور چاہیات کا خدبہ اب بات سن لیے آخری حصے پہ پہنچ گئے ہائی ہات فندرو سمندرو ہائی ہات وائے ہو تمہارے حال پر ارے ذرا غور تو کرو عقل تو استعمال کرو اب یہاں تین جملے آتے ہیں جس میں آقا ایک طرف تولہ ایک طرف تبرہ کا سلسلہ چل رہا دوسری جانب یزید کی خرابیاں اور حسین کے فضائل آ رہے ہیں اور تیسری جانب وہ پیغام آ رہا جس کے لیے میں نے خدبہ کا یہ ٹکڑا آج تک دلے کیا آج کی مجلس تا ہائی ہات فندرو سمندرو وائے ہو تمہارے حال پر افسوس غور کرو سمندرو پھر غور کرو ممن شارب الخمر و ممن صاحب الحوض والکوثر ممن فی بیتہ الغوانی السکران و ممن فی بیتہ الآیات والقرآن ممن فی بیتہ اللہوات والدنسات و ممن فی بیتہ التطہیر والآیات یہ تین جملے آقا عباس نے کہے کا مقاملہ کر رہے ہو تم لوگ کمپیئر کر رہے ہو تم لوگ اس آدمی کو ممن شارب الخمرے جو شرع پینے والا اس کو کمپیئر کر رہے ہو اس سے صاحب الحوض والکوثر جو حوض جنت اور کوثر جنت کا مالک شرابی کا مقابلہ تم کرتے ہو صاحب حوض اور صاحب کوثر اس کے بعد کے دو جملے سن لیں اب یہ تو ڈائریکٹ یزید کے پرسنل کرکٹر سے متعلقہ باتیہ باقی دو جملے یزید کے گھر کے بارے میں وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ الْغَوَانِيُ السَّكَرَانِ وہ آدمی جس کے گھر میں گانے بجانے کا سلسلہ ہے شاید شاید اس صاحبان ایمان کے گھر میں بھی مِمَّنْ فِي بَيْتِهِ الْغَوَانِيُ غِنہ کی جمع گانا گانے والے کا گوانی سکران شراب کے نشے میں مس اور گانا گانے والے جس گھر میں ہوتے اس کا مقابلہ کر رہا مِمَّنْ فِي بَيْتِهِ الْوَحِيُ بَالْقُرْعَانِ جس کے گھر میں صرف وہی ہے جس کے گھر میں صرف قرآن اور آخری جملہ یعنی کیونکہ بات مختصر کرنا خیر القلام مَا قَلَّ وَمَا دَلَّ مَوْلَا کی ایک بہت ہی اہم حدیث اسپیچ کی خصوصیت بہترین کلام وہ ہے کہ مختصر اور دلیل کے ساتھ اب یہ تیسری تیس کے اندر ساری باتیں امام نے حضرت عباس نے سمیل مِمَّنْ فِي بَيْتِهِ الْلَحْوَاتُ وَدْدَنِسَاد مقابلہ کر رہے ہیں اس کا جس کے گھر میں لحو و لعب شامل ہے اب دیکھیں اب شراب اور آپ کی بات نہیں ہر لحو و لعب جس کے گھر میں لحو و لعب وہ میری میکنگ یہ انٹرٹینمنٹ کے دنیاوی طریق ہے وَدْدَنَسَاد اور جس کے گھر میں پست اور نجیس اور گندی چیزیں پائی جاتی ہیں اب اس میں کتنی ساری چیزیں اس میں آگئے ہیں دیکھیں کر کے ہر چیز کو الگ بیان کرنے کے مطلب دیکھیں گھر کی تصویر پیش کی جاری اس کے گھر کو دیکھو اس میں کیا ہے اور جیسا کہ ہر سمجھدار انسان کی خاصیت دوسروں کو دیکھ کے عمرت پکڑتا ہے اس کو یہ دیکھنا ہے میرا گھر یہ والا ہے یا میرا گھر وہ والا مِمَّنْ قِبَيْتِهِ الْلَحْوَاتُ وَدْدَنِسَاد لحوات لحو و لعب کی جمع جس کے گھر میں لعب و لعب آیا جاتا ہے وہ گھر وہ دنسات نجس دنس گندی چیزیں ناپسندیدہ چیزیں اس کا مقابلہ کر رہے ہیں مِمَّنْ قِبَيْتِهِ تَتْحِيرُ وَلْا آیَات جس کے گھر میں پہارت ہے عصمت ہے اور آیات اب یہاں پہ میں نے کہا کہ پیغام بہت سارے ہیں لیکن صرف تین باتیں آپ کو یاد دلانا پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں خدبے کے شروع میں مولا علی کے فضائل کے واقعہ حسین کی فضیلت ساری باتیں کہیں یہ وہ ہے جو صاحبِ حوض ہے یہ وہ ہے جو صاحبِ کوثر یہ وہ ہے جو صاحبِ وحی یہ وہ ہے جو صاحبِ قرآن یہ وہ ہے جو صاحبِ تَتْحِير ہے یہ وہ ہے جو صاحبِ آیات یہ سارے فضائلِ حسین ہی چل رہے ہیں ساتھ میں یہ بھی بتا دی کہ خالی اچھوں کی تعریف کافی نہیں ہے یہ بھی بتا اور وہ دون ہے وہ شرابی ہے وہ گانا سننے والا ہے وہ لحو لائب میں مشغول ہے اور وہ کھیل تماشی اور نجس چیزوں کا شوقی اور تیسری چیز اور آگئی جس کی وجہ سے میں نے آپ کو یہ ذہمت دی گر کے جنابِ عباس کا یہ خدبہ ان کے چاہنے اور ماننے والوں بار بار سننا چاہیے اور بار بار مزا لینا چاہیے خدبے کا بھی ایک لسپر مزا ہوتا پھر میرا مولا کہتا آخری جملے اس خدبے کے بتا کے پھر اس جملے کے تیسرے پیغام پر آؤں جس کو میں نے ولایت کے حوالے سے جو ہمیں ایک پرابلم ہوتا ہے کہ نام تو لے لیتے ہیں عمل نہیں کر باتے اس کا ایک سلوشن پیغام بالکل واضح جنابِ عباس نے نہیں کہا مگر اس سے پہلے کہہ بھی دیا فنظر ہو یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ غور و فکر سے سمجھ میں آئے گا اوپری اوپری نہیں دیکھیں یہ والی چیزیں تو اوپری اوپری سمجھ میں آگئے وہاں شراب ہے اور یہاں پہ حوضِ خوصر ہے وہاں پہ خنہ ہے اور یہاں پہ قرآن اور وحی ہے وہاں پہ لہو لہو کھیل تماشا ہے یہاں پہ تطہیر و آیات راگے کا فنظر ہو غور و فکر سے کام لو مگر اس کے بعد عقباس اپنے بابا کی پوری زندگی کوئی ایک جملے میں سمجھ رہے ہیں لَوَقَاتُ الْغَلَقَلَّتِي وَقَاتِ الْخُرَيشِ کہ تم لوگوں پہ بھی وہی دھوتا اور غلطی ہو رہی ہے جو تم سے پہلے قرآن کو ہوئی پورے مجمع کو مخاطب کر رہے ہیں مکہ کے حاجیوں میں کہا تمہیں بھی وہی غلطی ہو رہی ہے تم سے بھی وہی خطا ہو رہی ہے تم بھی اسی دھوکے میں پھس گئے جس میں قرآن پھسے وہ کیا خدمے کے اندر شامل بتا رہے ہیں کہ اِنَّهُمْ عَرَادُوا قَتْلَا قَتْلَا نَبِي انہوں نے نبی کے قتل کا ارادہ کیا وَأَنْتُمْ عَرَادُوا قَتْلَا ابْنَ بِنتِ نَبِيِّهِ اور تم نے نبی کی بیٹی کے بیٹے کے قتل کا ارادہ کیا دیکھیں اب یہ نہیں بتایا کہ غلطی کیا ہوئی ہے یہ تو ان کی پلیننگ تھی انہوں نے نبی کے قتل کا ارادہ کیا تم نے نبی زادے کے قتل کا ارادہ کیا کہ دونوں سے غلطی ہو کیا غلطی ہوئی؟ تم بھول گئے یہ جناب عباس کا جملہ کہ یہ لا یمکن لہو قریش کے لئے اپنا ارادہ ممکن نہیں ہے ما کانا امیر المومنین حیہ جب تک علی زندہ تھے وہ قریش یہ پلاننگ پر عمل کر ہی نہیں سکتے تھے ان کو دھوکہ ہوا رسول کے قدر کا ارادہ کیا رسول کے محافظ علی کو پراموش کر دی اور یہی غلطی تم سے ہوئی ہے کہ تم نے قتل بنت نبی کے بیٹے کے قتل کا ارادہ کیا اور تم بھول گئے لفظ ہے اس کے اندر کہ لا یمکن لکم اور تمہارے لئے ممکن نہیں ہے ما کانا تنتو حیہ جب تک کہ عباس زندہ ہے اس وقت تک کوئی حسین کو قتل نہیں کر سکتا کاش ہم اور آپ ہوتے خود جناب عباس کی زبان سے جلالت پہلا خود بات سنتے کہا سنو قریش کو دھوکہ ہوا کہ نبی کو قتل کر دیں گے اور بھول گئے کہ نبی کا محافظ علی موجود ہے اور تم نے یہ سوچا کہ نبی زادے کو قتل کر دوں گے اور بھول گئے کہ نبی زادے کا محافظ زندہ جب تک عباس زندہ آئے کوئی میرے آقا حسین تک نہیں جاسے دیکھیں یہاں پہ عباس نے اپنے آپ کو اپنے بابا کی صیرت کے مشابہ قرار دیا یعنی یہ حدیث تو تقریباً ویسی ہو گئی جیسی ایک بار رسولِ خدا نے علی کو دیکھ کے کہا تھا انتا منی بے منزلتِ حارونان من موسا تو اسی طرح سے عباس کہہ رہے ہیں جیسے میرا بابا رسولِ خدا کے قریب تھا ویسے عباس حسین کے قریب یہ حدیثِ منزلتِ عباس ہے وہ حدیثِ منزلتِ علی تھی پھر پھر دیکھیں بہت ہی سیریس کلام ذرا سے ایک لائف ٹائپ کا جملہ آ گیا اگر جی کربلا کے واقعات اسی انداز سے بن گئے کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں اگر حسین کو قتل کرنا ہی ہے اور وہ یہ کہ پہلے عباس کو قتل کرو اور عباس کی گردن کٹ دو عباس کو معلوم ہے نہ کوئی مجھے قتل کر سکتا ہے نہ کوئی میری گردن کٹ سکتا اگر عباس کی گردن کٹے گی تو وہ حکمِ امام کی وجہ سے عباس سن کروار نہیں چلا ہوگی لیکن عباس میں کہا کہ اگر حسین تک پہتنا ہے پہلے میری گردن کٹ اب یہ میرے آقا عباس کا وہ خدبہ جس کا اختتام جی عیسان صاحب کوئی مسئلہ ہے کیا آپ بتائیے آپ بتائیے ہم کیا کر ہم تو کچھ نہیں بول سکتے ایک مومن یہاں آسکتے ہیں ایک یہاں اور ایک یہاں آسکتے ہیں آسکتے ہیں آسکتے ہیں آسکتے ہیں یہ بہت اہم جملہ ہے خدبہ صاحبِ ایمان عقل اور میں بھی بارال کوئی عقل تو نہیں ہے اتنی عقل رکھتا ہوں لوگ اگر دو تین دن چار دن پانچ دن بلکہ کچھ لوگ تو پہلے دن سے کہنا ہے کہ مولانا بہت لوگ آ رہے ہیں تو میں یہ سمجھوں مجھے سننے آ رہے ہیں یہ آقا عسین کی ازاداری کی برکت ہے دیکھنا ہے مجمع کو تو پھر آپ پر سو گیارہ کو دیکھئے وہ بھی آئیں گے آقا عباس کی محبت ہے یا یہ آقا حسین سے عقیدت ہے جو اس مجمع کوئی سالت میں یہاں پہ لا رہی ہے چنانچہ بہت ہی مختصر میں بات کروں تاکہ یہ لوگ جو اصل آج شبعہ شور رونے اور گریہ کرنے آئیں ان کا وقت ماتم کا نکٹے میں بہت ہی مختصر لیکن وہ واقعہ شاید اب نہ پر سکوں یا شاید اشارہ کر دوں لیکن اس میں جو ایک بہت اہم پیغام ہے جس کے لیے عباس نے یہ بھی کہا انظرو سن منظر فنظرو سن منظر دیکھو خالی جملے سنے نے سنو نے اس پر غور بھی کرو کہ وہ شارعبِ قمر یہ میرا آقا صاحبِ حوزِ قوسر اس کے گھر میں غوانی السکران اس گھر میں وحی و قرآن اس کے گھر میں لحو لحواتِ ودنِ ساتھ اس گھر میں کثیر و آیات اس میں ایک اور بہت اہم پیغام اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز سے کسی کو روکتے یعنی دوسرے عربات میں جب اللہ ہمیں کسی چیز سے روک رہا ہے خبردار یہ کام نہ کرنا تو خالی روکنے سے کام نہیں چلے گا کوئی سبسٹیوٹ اس چیز کا دینا پڑے گا خالی نہ کرو نہ کرو نہ کرو نہ کرو تو بہت ہی زیادہ اللہ کا احسائی باننے والا تو الگ بات وہ بھی تھک جائے گا اس کے ساتھ یہ بتانا پڑے گا وہ نہ کرو تو اس کے بدلے پھر اللہ نے تمہیں یہ سہولت اور آسانی دی ایک دوسرا راستہ کھول کے رکھنا پڑے گا ورنہ خالی نہ کرو نہ کرو نہ کرو کم از کم ہماری ٹوئنٹی پرس سینچری کی جنوریشن سے دین پر عمل نہیں کرے جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے وہ شاعر وہ قصید خان جو اپنے آپ کو نسیریت سے بچا کے کلام لکھتے ہیں اللہ انہوں کو سلامت رکھیں انہوں نے کتنے نوجوانوں کو میوزیک اور سنگنگ سے ہٹا کر ایک جائز بلکہ عبادت والے کلام کی جانب لگا دیا یہ بہت بڑا ان کا رول اور بہت بڑا ان کا کنٹری بیشن لیکن یہ اسلام کا مزاج اب وہ ہندوستان اور پاکستان کراچی لاہور حجرباد دکن کا پچاس سال پہلے کا محول نہیں تھا نہیں رہا اور یہ اسلام پہلے دن سے کہہ رہا کہ یہ چیز اگر ہم نے حرام کی ہے تو پھر باقی اس کے مقابلے میں یہ چیز حلال کی اب جیسے یہاں اگر یزید کی خرابیاں بتا یزید ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اتنا برا تو ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یزید نہیں تو کس کی جانب جانا خود آقا حسین کہیں جملہ جب اٹھائیس رجب یا ستائیس رجب یا پچیس رجب گورنر مدینہ نے بیعت مانگی تو یہ کہا کہ اس باسق و فاجر کی بیعت کروں جبکہ میں خود امام محصوم خالی یہ نہیں کہا اس میں خرابی ہے کہا اس کا ایک متبادل موجود ہے متبادل کا لفظ تو حسین کے لئے اچھا نہیں جب اس سے افضلت موجود ہے ادھر مت جاؤ تو پھر کدھر جاؤ یہ بھی بتا دیا پھر ادھر رہو سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو سات بہت واضح طریقے سے اس پیغام کو بتا رہے ہیں بیٹا شترنج حرام ہے بیٹا گارڈ کہلنا حرام ہے لیکن کوئی حلال انٹرٹینمنٹ اس کو دینا پڑے گی گانا سننا حرام ہے مگر جب فطرت انسانی میں اچھی آواز یہ یہودی نے آکے خمس کے موزن کو ایک بڑا بھاری انعام دیا بہت ہی مشہور واقع سمجھئے کہ تقریباً اپنا مکان بیش کر اس نے ساری رقم دے دی یہودی موزن ہو مسکر وہ یہ شام کا وہ شہر جس میں آج کل پرابلم بھی چل گئے وہ گھبرا گیا آج تک کسی مسلمان نے موزن کو کچھ نہ دیا فقط فاتحہ کا کھانا بھنجوا دیا جاتا وہ بھی بچے تو سمجھیں گی نہیں کہ یہ مولانا نے کیا کہا نہ یہاں موزن ہوتا ہے نہ یہاں فاتحہ ہوتی ہے پر اس میں ایک سوال آیا نظر ہم کرتے ہیں خود ہی کھا لیتے ہیں تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ یہاں کے لیکن جو مجمع میرے سامنے وہ حیران ہو گیا تو یہودی ہو گئے اتنی مدد کر رہا ہے کہا کہ ہاں پتہ نہیں میری بیٹی کو کیا ہوا تب آگل ہو گئی مسلمان ہونا مسلمان ہونا مسلمان ہونا میرا تو یعنی پورا خاندان تباہ ہو رہا ہے آنکھوں کے آگے اندھیرہ ہے جب سے تو نے آزان دینا شروع کیا تیری ایسی بری آواز جو اس کے کان میں پڑھی تو اس نے کہا مجھے اس مذہب میں نہیں جانا یہ ہے اسلام میں اصول معظم کتنا اہم ہے یہ میں دو تین دفعہ بتا چکا ہوں وہی پیغام داڑھی کے لیے کہنا نہیں تھا مجھے لیکن وہ جو ایک اعتراض ہے داڑھی داڑھی آپ کیوں کرتے ہیں معظم جو ہے وہ سب کے سامنے آکے اسلام کو ریپریزنٹ کرتا امام جماعت مسجد کے اندر داڑھی سب کے سامنے ریپریزنٹیشن ہے باقی سارا تقوی اور پریزگاری گھر کے اندر یہ زیادہ اہم ہے پرسنل لائف کے لیے لیکن وہ بھی اہم ہے اسلام کی ایک اچھی اور صحیح تصویر پیش کرنے کے لیے یہ تو بیچ کی ایک بات آگئی ہے اسلام بٹ صاحب کو اعلان کرنا پڑا میں ذرا ڈسٹرک ہو گیا تو میں واپس آتا ہوں وہ اعلان بھی بہت اہم تھا لیکن میں واپس آتا ہوں مسجد زرار قرآن کریم نے جو آیت پیش کی بیٹا اگر گانا نہ سنا تو پھر کوئی اچھی اور حلال آواز رکھی ہے اسلام نے اس کے بدلے مسجد زرار آیت نمبر ایک سو سات یہ قرآن کی آیت وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا اور اے حبیب دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے ایک مسجد بنائی مسجد بنانا کافی نہیں مسجد تو نیکی کا بہترین عمل ہے لیکن بے کار قرآن نے کہا اس میں چار خاصیت ہیں زرارم وَكُفرم وَتَفْرِقًا وَإِنَ الْمُومِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَكَ کہ یہ مسجد بنائی ہے لیکن نیتی زرار لوگوں کو نقصان پہنچانا کفر ہے مسجد اللہ کی لیکن پروموشن یہاں سے کفر کا ہوگا جہاں کہیں ممبر نسیریوں کے ہاتھ میں گیا ممبر غدیر کا ہے ممبر علی کا ہے تذکرہ ہو رہا ہے علی کی صیرت کے خلاف کیونکہ علی نے ہر ایک کو معاف کیا ہے نسیری کو معاف نہیں کیا خود اپنے ہاتھ سے سزا دی کہا کہ کفرن مسجد بنی اللہ کا گھر پھیل آیا یہاں سے کفر جا رہا جیسے آج کل قابے میں کیا ہو رہا وَتَفْرِقًا وَإِنَ الْمُومِنِينَ اور مقصد اس مسجد کا ہے صاحبانِ ایمان کے اندر تفریق پیدا کرنا ان کو تقسیم کرنا ان کو ڈیوائید کرنا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ اور رسول کے دشمان ہیں یہ مسجد ان کو پناہ دے گی اب میں کیا بتاؤں القاعدہ اور طالبان کے ہاتھ پہ جو مسجدیں ہیں آج ان کی یہی قیفیت ہم پر حملہ کرتے بے گناہوں کو شہید کرتے سیدھا جا کے مسجد میں شکے بیڑی آتے اور ذرا جرفتار کرنے کی بات ہے ہنگامہ مسجد کی توہین مسجد توڑی جا رہی ہے مسجد میں پترا ہو رہا ہے مسجد میں فوسٹ انٹری ہو رہی ہے یہ قرآنِ کریم کی چودہ سو سال پہلے کی آیت قرآن کی جو ایک خاصیت ہے وہ اس آیت میں بھی ہے کہ ہر آیت اتنی فریش رکھتی ہے جیسے آج کل کے حالات کو دیکھے ابھی نازل ہوئی اب قرآنِ کریم نے یہ تو اس مسجد کے خرابی بتائی وہ ایک الگ موضوع مسجدیں ضرار پر تو علماء نے پورے پورے عشریں پڑھیں اور کتابیں لکھی میں اس کے بعد والا ٹکڑا پڑھ رہا لا تقم فیہِ آبدا آئے حبیب خبردار اس مسجد میں جا کے قیام نہ کرنا انویٹیشن تو رسول کو دیا تھا نا کہ یا رسول اللہ آپ آ کے اس مسجد کی اوپننگ کریں قرآن نے کہا لا تقم فیہِ آبدا خبردار اس مسجد میں نہ جانا یہاں پہ آیت مکمل نہیں ہوئی اس مسجد میں نہ جانا تو پھر لوگ کہاں جائیں مسجد مدینے میں نہیں بنائی گئی تھی قبا میں بنائی گئی فوراں اس سے ملی بھی یعنی ایک ہی آئے دو الگ آئیتیں بھی نہیں ایک ہی آئے لا تقم فیہِ وَلَمَسْجِدُنْ اُسْسَا عَلَى تَقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمِنْ اَحَقْ وَنْ تَقُومَ فِي آج بھی جب آپ مسجدِ قبا کی زیارت کو جاتے ہیں چھوٹی دعا آپ کو پڑھوائی جاتی ہے مسجد کے گھمت کے قریب وہ یہ دعا اس میں نہ جانا جانا ہے تو اس مسجد میں جانا جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویے پہ رکھی گئی وہ مسجدِ قبا لیکن تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں بتائیے رہاں قرآن کا مزاج اسلام کا طریقہ شریعت کا سلوشن ہمارے پرکٹیکل پرابلم کے لئے یہ مسجد غلط ہے مت جانا تو ہی نہیں کہا مت جانا گھر جا کے بیٹھ جائے گا شراب کھانے جگہ جائے گا اس میں نہ جانا اس کے سامنے ایک دوسری مسجد ہم نے بنوائی یہ تقویے پر ہے اس میں جانا یہ اسلام کا طریقہ اس سے روکو وقام کرو چنانچہ جس منزل پر مجھے آج آپ کو لانا تھا اب سنیئے ایک خالی حدیث اب کیا کروں وقت اتنا نہیں رہا کہ میں وہ واقعہ پڑھوں لیکن کم از کم اس کی تمہید کی حدیث ہمارے نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام بات پولٹیکل ریزن ایسے ہوئے کہ مامون رشید کو مجبوراً اپنی بیٹی کی شابی نوے امام سے کرنا پڑی اس کے اوپر ایک تحمت تحمت نہیں ایک الیگیشن لگا الیگیشن بھی نہیں کہیں فیٹ فیٹ کہ اس نے آٹھ میں امام کو زہر دے کے شہید کیا اب وہ یہ صفائی پیش کرنا چاہتا ہے کہ نہیں میرا اس خاندان سے کوئی جھگلا اور اختلاف نہیں ہے چنانکہ اس نے نوے امام کو بلا کے اپنی بیٹی کی شادی گیا اس کے اندر ایک تو اس کا یہ مقصد تھا کہ لوگ کہیں کہ بھئی اگر یہ ان کا دشمن ہوتا آٹھ میں اکا تو ان کے بیٹے کو اپنا داماد کیوں بناتے ہیں اگر کہ اس کے اندر اور بھی کئی مقاصد بہت مختصر دو باتیں کہہ دوں اس لیے کہ اومن ان معصومین کے حالات ہمارے حال بیان نہیں ہو بہت چھوٹی دو بات پہلی بات تو میرا وہ موضوع ہے جس پر شاید میں بارہ محرم کی مجلس میں تھوڑی گفتگو کروں شاید وہ یہ معمون کے باس اور اس زمانے کے ہر ظالم حکمران کے باس بڑی اچھی کلکولیشن تھی کہ بارہ امام باروہ امام کب آئے بڑی کلکولیشن تھی آٹھ امام گدر گئے یہ نوہ پورا حساب کتاب ہے کہ یہ نوہ نوے کا مطلب ہے کہ دس گیارہ پھر بارہ یہ چوتھے امام کے زمانے میں ظالم حاکم تھا اس کو چوتھے امام سے تو عدعوت ہے باروہ کے بارے میں ابھی سوچ بھی نرارے یہ تو چوتھے بارہ تو بہت دور چھتے امام والے کو جو عدعوت ہے چھتے سے ہے باروہ کی بھی سدرتا ہے لیکن سوچتا ہے باروہ تو بہت دور وہ بتا نہیں ہمارا کوتہ دیکھے گا کہ پر کوتہ دیکھے گا ہم سے کیا تھا جب نوے تک بات پہنچ گئے وہ ہوئی تو بہت قریب آ گیا ظوہر امام کا زمان ظالموں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ باروہ کی ولادت کے بعد بھی ظاہر ہوتے ہوتے اتنا عرصہ لگے گا وہ تو سمجھ رہے تھے ادھر باروہ کی امامہ شروع ہوگی ادھر وہ اپنا جہاز شروع کر دے گا ان کے ذہن میں یہی خیال تھا خلقہ بہت سے مومنین بھی یہ سمجھ رہے تھے گیاروہ تک تو ہمارے لیے ظہمت و پریشانی باروہ آ گیا جس دن آ گیا یعنی جس دن اس کی امامہ شروع ہوئی ہمارے مسئلہ حل تو خیر وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن نوے امام سے اپنی بیٹی کی شادی کا دوسرا مقصد کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ملٹی پرکز تو اب جو ان کی اولاد ہوگی بہرال میں تو اس کا نانا ہوں گا نانا کا تو بہت احترام کیا جاتا تو اب یہ ہے کہ وہ اگر امام جو آئے کبھی میری نسل میں وہ سب کو مارے گا مجھے کیوں خط میرے اوپر کیوں ہاتھ اٹھائے میں تو اس کا باپ ہوں دو دن پہلے مجلس میں آیا کہ لفظے والدین میں دادہ دادی اور نانا نانے بھی آتے ہیں تو آج جو والدین اپنی دھونس کے ماں کے اولاد سے حرام کروا لیتے ہیں شادی کے موقع پہ سونے کی انگوٹی پہننا ہے گاڑی منوانا ہے جوان بچی کو بے اجاد نکلنا ہے ماں پریشر ڈال رہی دادہ دادی پریشر ڈال رہے ہیں بیٹا ہم تو کب سے اس دن کے لیے جی رہے تھے کس دن کے لیے مقصد ہوتا ہے تمہارا سہرہ دیکھنے کے لیے لیکن اس کے اندر پیغام ہے تمہیں حرام کام کرتا ہے دیکھنے کے لیے یہی مطلب وہ جب وہ حرام کا مطالبہ کرتے ہیں یہ وہی والی بات تھی جو کل یہاں پہ بات رکی یہ ولایت کا اصل امتحان سوشل گہدنی شادی اور بردے پارٹیوں میں ہوتا لیکن دیکھیں بس وقت پورا ہو گیا ہے اور آج شب آشور ہے آپ کو کئی جگہ مجلسوں میں جانا مجھے بھی کئی مجلسیں پڑھنا کل کا سارا دن رونے کا تو بات میں ختم کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ دوسرا مصد یہ تھا کہ پیدا ہونے والا امام اس کے باپ کا سلسلہ تو رسول سے چل رہا ہے ماں کا سلسلہ تو میں اپنے خاندان سے جوڑ سکتا ہوں اور تیسرا مقصد جس کی وجہ سے پھر امام کا لقب تقی بنا وہ تیسرا بھی ایک مقصد کہ وہ ان کے باپ کو میں اپنے محل میں لے کے آیا اس وقت وہ تقریباً پچاس سال کے تھے اب یہ لوگ کوئی محب اہلِ بیت کوئی جھوڑی ہیں کہ عقیدے سے سوچیں وہ تو اپنے اسٹائل سے سوچ رہے ہیں وہ تو میرے محل میں آیا ان میں تو کوئی چینج نہیں آیا کیونکہ ساری زندگی ان کی گزر گئی یہ آٹھ سال نو سال کا بچہ اسے محل میں لے کے آؤ شہزادی سے شادی کرو اپنے سائے میں پروان چڑھاؤ چاروں طرف شرابے پی جا رہی ہو چاروں طرف گانے ہو چاروں طرف بے پردگی ہو چاروں طرف میوزنگ کی گہیدرنگ ہو چاروں طرف میری میکنگ ہو تو نو سال کا بچہ تو جیس رنگ میں رنگ ہو اس رنگ میں رنگ جاتا یہ تو اپنے دماغ سے سوچے ہیں نہ اپنے حساب سے نوے امام کی نو سال کی ایج بہت اہم سبب بڑی کہ معمون اپنی بیٹی کی شادی کرے تو یہ تین تو بڑے اس کے اہم مقاصد تھے یہ وہ باقی باقی معصومین ہیں جن کا ہم ذکر بھی عام طور پر نہیں کرتے اتنے جرت میں کون جاتا تو بہرحال اس نے شادی کی پہلا مقصد کے میرے اوپر یہ الزام دھل جائے کہ میں نے ان کے باقے شہید کیا نمبر دو آنے والا امام جو سارے ظالموں کا خاتمہ کرے گا اس کو تو پتا ہے نا کہ میں ظالم ہوں سورہ قیامت کی آیت ہے جو سورہ دہر سے پہلے والا سورہ ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے جا پبلک کے سامنے ایکسکیوز کرتا رہا ہے اس کو تو پتا ہے میں ظالم ہوں اور وہ آنے والا ظالم لیکن میں تو خود اس کا نانا ہوں گا مجھ سے کیا کہے گا بہت سارے مومنین بھی یہی سوچتے ہیں کہ وہ آئیں گے امام سارے گناہگاروں کو ختم کریں گے ہم گناہ کریں گے ہم سے کیا کہیں گے ہم تو ہیں ان کے ماننے والے وہ تو نانا بن کے سوچ رہا ہے تو پھر بھی اس کو کچھ ریایت دینے کو دل چاہتا وہ بھی یہی سوچ رہا ہے کہ سب کو برا بلا سب کو خدل کریں گے مجھے کیا کریں گے میں تو ان کا اپنا ہوں اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ نو سال کے بچے کو جس ماحول میں لاکے رنگ ہو پچاس سال کا بزرگ کہیں پہ جائے گا چینج ہونا مشکل اگرچہ ٹورنٹو میں تو میں ان کو بھی چینج ہوتے دیکھا لیکن خیر وہ ایک الگ پریجنڈی لیکن نو سال کے بچے کو بدلنا کتنا آسان یہ سمجھ کے لائے اور اسی لئے امام کا ایک لقب تقی بنا تقی لقب کی بھی دو وجوہات ہیں مگر یہ تو پورا موضوع کہیں اور جا رہا صرف ایک بجا جو میرے موضوع سے متعلق تقی کے معنی ہے بچنے والا تقی کے معنی ہے جسے اللہ نے بچایا تو ایک اس لئے تقی کے شراب کے نشے میں ایک رات کو مامون نے امام پر تلواریں چلائیں تو تھی وہ ایک تعویز جو تھا نوے امام کے بازو پر ہرز جوا خالی ہرن کی خال پہ وہ تو اس کا اثر ہے کاغذ والے تعویز کا وہ اثر نہیں اس نے امام خود امام نے کہا اس تعویز میں مجھے بچائے اور نہ تو ہمیں پتا ہے کہ امام پر امام اس لئے بھی تقی ہیں کہ تعویز کی وجہ سے بچیں اور اس لئے بھی تقی ہیں دیکھیں ایک آدمی کوہ ہمالیہ کی چوٹی پر یا پیسیفک کے کسی آئی لینڈ میں بیٹھ کے کریں میں دین پر بہت عمل کر رہا ہوں کوئی کریڈٹ کریڈٹ ہے گناہوں کے درمیان ہو چاروں طرف بے ہجابی ہو چاروں طرف شراب ہو چاروں طرف ڈسکو ہو چاروں طرف ڈانس ہو پورا ماحول پر شرائز کر رہا پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر چلا یہ اصل کمال تو خیر ہمارے اعتبار سے سارے امام ایک ہی نور کے ٹگڑے مگر باقی امہ کی عصمت تو طہارت آ رہی ہے ان کے اپنے گھر میں جو عصمت کا گھر ہے جس کے لئے اب باس نے بتایا وہ کوثر ہے وہاں حوض ہے وہاں تطیر ہے وہاں آیات ہے وہاں وعی ہے وہاں قرآن اور نوے امام نے اپنی عصمت کا مظاہرہ کیا مامون کے محل میں شراب کے ماحول میں ڈسکو کے ماحول میں بے پردگی کے ماحول میں گناہوں کے ماحول جیسے حسین کی شجاعت مشہور ہے اگر حسن کربلا میں ہوتے حسن اتنے ہی شجاعت ہوتے مگر ہم کیا کہتے ہیں صاحب الدعوت النبویہ والسولت الحیدریہ والعصمت الباطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعت الحسنیہ کیونکہ بہرحال اللہ نے یہ خصوصیت حسین سے ظاہر ہے ہر امام ایسا ہی تقریہ ہے مگر چونکہ ماحول نوے امام کا بنا بادشاہ کے گناہوں سے بھرے ہوئے اس محل یعنی جو عباس نے یزید کے محل کی حالت بتائی ہے مامون کا محل اس سے کم نہیں تھا اس میں بہت کرنوے امام نے بتا دیا یہ کمپلین کرنے والوں کہ مولانا آپ لوگ ہیس سے آئے آپ کو کیا بتا ویس کے تقاضے کیا ہیں یہاں تو ہمیں مرجے بھی کوئی نیا چاہیے جو ہمارے فیور کے فتوے دے کتنا مشکل ہے یہاں اپنے بچوں کو بچانا نوے امام اس لیے بہت اہم ہے تاریخِ معصومی میں نے دو چار منٹ لے لیے لیکن اصل یہ کہ جب یہ شادی اصل ساری بات چلی تھی نوے امام کی شادی تو نوے امام نے اپنی شادی کا خدبہ خد پڑھا نکاح خد پڑھا اس میں ایک جملہ تو ایک ہی جملہ تھا اس خدبہ خدا کی تعریف اور ضرورت کے بعد ایک ہی جملہ تھا اما بعد وَقَدْ قَانَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَى الْأَنَامُ اَنَغْنَاهُمْ بِالْحَلَالِ عَنِ الْحَرَامُ ساری تاریخیں اس اللہ کی جس نے اپنے بندوں پر ایک احسان یہ کیا کہ ایک حلال چیز اتا کی تاکہ وہ حرام کے راستے پر نہ جائے اَنَغْنَاهُمْ بِالْحَلَالِ عَنِ الْحَرَامُ یہ حلال دے کر ان کو غنی اور بے نیاز کر دیا حرام کی جانب جانب سے جن مذہب میں شادی حرام ہے پادری شادی نہیں کر سکتا پھر وہاں کیا کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے آپ کتنے کیس اچھل رہے ہیں اللہ نے اگر حرام سے روکا تو ایسے نہیں روکا جس طرح وہ مذہب والے کہتے ہیں بھا شادی نہیں کرو نہیں ایک حلال چیز اتا کی میں آج کی رات بھی ہے اور موضوع بھی ایسا اہم ہے کہ میں یہ جملے اپنی زبان پر لانا نہیں جاتا اگر حرام کاری یا سنہ سے روکا تو خالی روکا نہیں ایک حلال پہلے اس کا سبسٹیپیوٹ رکھا یہ پوری شریعت کا مزاج ہے اور اس پر آپ کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اپنے بچوں کو اگر ڈسکوڈ ڈانس سے بچانا ہے تو اس کا متبادل بنائی اگر اپنے بچوں کو گانے سے بچانا ہے اس کا ایک متبادل بنائی اگر اپنے بچوں کو عام آچرے میں مقصب ہونے سے بچانا ہے تو اس کا ایک ایسا متبادل بنائی ہے جو پاکستان اور انڈیا کی مسجدوں اور امام باروں کے مقابلے میں ملٹی پرپس کمپلیکس کہہ یہ تو بہت آپ سنتے رہتے ہیں لیکن یہ جو اسلام کا اہم پیغام اس کے بغیر ولایت کا حق قدان نہیں ہوگا لیکن ایک سوال یہ ہوگا کہ مولانا ساتھ دن تک تو آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اس شب آشوری آپ کے لیے بچی تھی جس میں آپ نے شادی کے موضوع کو چھڑ دی میں نے شادی بہت احتیاط کے ساتھ بات کی ہے یہ نوے امام کی شادی کا مقصب اور شادی کے خدلے کا ایک جملہ لیکن حق تو یہ ہے کہ آج ہی کی رات وہ ہے جس پہ ذرا سے اس لیے شادی کی بات ہوتی کہ آقا حسین جیسی شخصیت اس جملے کا بھی ایک مطلب ہے جس کے سمجھانے کا ٹائم نہیں اہمہ تاہرین میں زہد اور تقوی کے اعتبار سے ایک مثال ہے آقا حسین جملہ میں ارز کر چکا ہوں ہر امام برابر حالات کے تحت لیکن آقا حسین کا زہد اور تقوی اس اعتبار سے زیادہ ہائلائٹ ہوا ایک ہی زمانے میں دو بھائی ہیں حسن اور حسین حسن کے گھر میں بہرال دستر خان حسن کے گھر میں بہرال بہترین کھانے اپنے لیے نہیں دوسروں کے حسن کے لباس اتنا اچھا کہ یہودی نے پکڑ کے روک دیا اور کہا کہ آپ کے نانا نے کہا تھا دنیا کافر کے لیے جنت ہے مومن کے لیے جہنم قید خانہ یہاں نے قید یہاں تو الٹا مسئلہ ہے میں کافر ہوں مگر بھیگ مانگ رہا ہوں آپ مومن ہیں مگر علی شان گاڑی پر بیٹھ کر پہترین کپڑے پہن کے گھوم رہے یعنی ایسا امام حسن کا اپیرنس ایسا اور اسی وقت اسی ٹائم میں اس کے پیرلل آقا حسین فاقع ہیں روزیں ہیں عبادتیں ہیں مسلح پہ ہر وقت کھڑے ہیں اتنا زیادہ کہ کسی نے کہا آقا سجاد آپ کے خاندان میں اولادیں بہت ہوتی مولا علی کی اٹھائیس اولادیں بھی آپ کے بابا کی اولاد اتنی مختصر کیوں تو جواب دیا نا کہ جو ہو گئی مجھے اس پر بیتا جو اتنا میرا بابا عبادتیں خدا میں لگا رہتا تھا اور روزیں یعنی معصومین میں زہد و تقوی کے اعتبار سے آقا حسین اور یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا لفظ استعمال کروں اور وقت بہت کم ہے غلط لفظ ہو جائے تم آپ کر دیجئے گا اور سنجید کی اور سیریس ہونے آقا حسن کی ہنسی مذاق بہت جب علی کو خلافت سے محروم کیا گیا تو بجا آخر علی میں کیا خرابی تب وہ حسی مذاق بہت کرتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں جوک شروع کر دیتے ہیں ہمارے آپ کی طرح کے جوک نہیں حرام اور بہودہ اور جھوٹا تحمد لیکن علی کے بارے میں مشہور پیغمبر اسلام کے جوک تو ایسے ہیں تاریخ آقا حسین پنجتن میں شہزادی تو گھر میں ہے باقی چاہ اتنا سنجیدہ مگر یہ اتنا اہم مسئلہ ہے یہ شادی والا فرماتے ہیں میرا گھر اس دل میں نہیں لگتا جس میں رباب ہونا ہو رباب کون کوئی آدمی اپنی ماں کی تعریف کرے سمجھ میں آتا کوئی آدمی اپنی بہنوں کی تعریف کرے سمجھ میں آتا میں ٹورنٹو کی بات نہیں کر رہا بچیاں نہیں سمجھیں گے یہ باتیں لیکن میں بڑوں سے بات کر رہا ہوں جو مجمع میں بظاہر سن رہے ہیں میری بات ایسے تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن بظاہر تو وہ کتنا عجیب لگتا بیٹی کی تعریف کرے سمجھ میں آتا ہے لیکن ایک شخص اور ایک سنجیدہ شخص ایک صوبہ شخص ایسا قابل اعترام اور وہ اگر اپنی بی بی کا قصیدہ مجمع کے بیچ میں پڑھنے لگ آقا حسین نے اس انداز سے یہ جملہ بار بار اور بار بار ریپیٹ کیا کہ تاریخ میں یہ اس طرح سے جملہ آ گیا کہ بچے بچے کو ملو ہاں قرآ جملہ یہ ہے کہ میرا دل اس گھر میں نہیں لگتا یا رباب یا سکینہ نہ سکینہ اگر حسین کے لیے سکون لارہی ہیں تو فاطمہ نام تھا سکینہ مشہور ہوگی مگر حسین کہتے ہیں رباب کے بغیر بھی میرا دل کسی گھر میں لگتا اور آج کی رات رباب کی رات اس کے حوالے سے مجھے کچھ شادی کے انسٹوٹیشن پر بہت سنجیدہ باتیں کرنا تھی لیکن خیر اب جو ہو گئی بات تو ہو گئی سورہ عذاب کا ترجمہ پڑھ لیجے گا باقی باتیں وہاں ملیں رباب شبِ آشور آج ہی کی رات شبِ آشور کے مسائب تو میں آج کی مجلس میں نہیں پڑھوں گا یہ جو رات کو ایک مجلس ہونے والی ہے ون تھرٹی یا ون فورٹی پہ وہ شبِ آشور کی مناسبت سے تو مسائب وہاں پڑھوں گا لیکن اس کے ایک ٹکڑا یہاں پہ پڑھنا صرف یہ حسین فرما رہے دیکھو بھیوی اگر واقعاً تمہاری لائف پارٹنر شریف کے حیات ہے تمہارے دکھ سکھ میں تمہارے ساتھ ہے تو بتاو اس کی عظمت کو حسین جیسا امامِ معصوم لفظِ جیسا کو میں نے سمجھا دیا اتنی سوبر پرسنلیٹی تقدس و تقوی میں معصومین میں ان کی ایک مثال لیکن رباب کا تذکرہ ہے تو مجمعیام میں کہہ رہے ہیں کہ میرا دل ہی نہیں لگتا اس گھر جار رباب کیونکہ واقعان اس گھر میں آنے کے بعد رباب نے وہ حقِ وفا ادا کیا کہ ظاہری اعتبار سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس کو آپ الفاغ کو پکڑیے گا نہیں کہ ایسی قربانی زینب و کلسوم کو چھوڑ کے شاید کسی نے نہ دی رباب کا سوہاگ بھی کربلا میں اجڑا رباب کا بیٹا بھی کربلا میں مارا گیا رباب کی بیٹی بھی شام میں ماری اور ایسا حقِ وفا رباب نے ادا کیا کہ زندگی میں کبھی پھر چھت کے نیچے جا کے نہیں بیٹھ اگر حسین کہہ رہے ہیں تو رباب کا حق ہے کہ ان کا تذکرہ اس طرح سے کیا جائے مگر آج کی آشور کی رات پورے بی بیوں میں سب سے زیادہ پریشان بھی رباب جو سب سے بڑی قربانی دینے جائیں گی اور سب سے زیادہ پریشان بھی رباب اور رباب سب سے زیادہ کیوں پریشان آدھی رات کے بعد آقا حسین نے ذرا بی بیوں کے خیمے کو دیکھا ہر بی بی خوش آئے اور اپنی قربانی کو کل کے لیے تیار کر رہی صرف ایک خیمے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی بعض علماء کہتے ہیں دو خیمے لیکن وہ تو رات کی دوسری مجلس میں مسائب آئیں گے ایک خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے حسین قریب آئے یہ کس کا خیمہ ہے دیکھا یہ رباب کا خیمہ اور رباب کیوں رو رہی ہے علی ازغر کے گہوارے پہ سر رکھے ہوئے شہزادی رو رہی ہے حسین خیمے میں داخل ہوئے کہ رباب خیریت تو ہے کیا بچہ مر گئے گھبرا کے کہا نہیں آقا میں تو صرف اس لیے پریشان ہوں کہ آج جس خیمے پہ نگاہ ڈالوں ہر بی بی اپنے قربانی تیار کر رہی ہے کل جب یہ شہزادی فاطمہ کے سامنے جائیں گی تو کیسی سرخ روح اور کامیاب ہو کے جائیں گی ہائے رباب کتنی بدقسمت ویسے سب سے خوش قسمت اللہ نے کائنات کے سب سے اچھے گھر میں بھیجا اللہ نے دو اولادیں دی اللہ نے بیٹی بھی عطا کی اللہ نے بیٹا بھی عطا کیا لیکن آبو آج کی رات میں یہ سمجھ رہی کہ میں کتنی بدقسمت کل کے جہاد میں میرا تو کوئی حصہ ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ بڑی اولاد بیٹی ہے سکینہ اور بیٹیاں مقتل میں نہیں جایا کر دی ہیں اور جو مقتل میں جاتے ہیں بیٹے وہ چھوٹی اولاد اتنی چھوٹی ہے کہ گھٹنوں کے بل بھی اپنے ازغر کو مقتل میں نہیں لے جا سکتے مولا کل ہر ایک قربانی دے گی رباب خالی ہاتھ رہ جائے گی مجھے نہیں معلوم آقا نے رباب سے کیا کہا لیکن ہم اور آپ ہوتے تھے ایک ساتھ مل کے کہتے اے شہزادی رباب ارے آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کی اولاد کل کیا قربانی دے گی ارے آپ کی اولاد تو کل ایسا جہاد کرے گی ایک بیٹی آپ کی زندہ میں شام میں ایسا روئے گی کہ یزیدیت کے موں پہ ایک تماشا لگے گا اور بیٹا وہ تو ایسا جہاد کرے گا دنیا عباس کا جہاد بھول جائے گی دنیا اکبر کا جہاد بھول جائے گی رباب کی ازغر نے واقعا ایسا جہاد کیا کہ ایسا جہاد تو عباس نہ کر سکا ایسا جہاد تو عباس نہ کر سکا بھئی ملا آپ کو کربلا میں کوئی ایسا شہید جس کے جہاد نے یزیدیوں کو رولا دیا ہو جس کے جہاد نے ہمارے ساتھ کے لشکر میں بغاوت کی آثار پیدا کر دی ہو یہ ہے در ایک کررار کے اس معصوم کوتے ازغر کے جہاد کی خصوصیت پہلی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا آج اسے ریپیٹ کرنے کا وقت آ گیا اور ازغر شبِ آشور رباب بے شک یہ سمجھ رہی لیکن ازغر تو باپ کا ایک جملہ یاد کیے ہوئے ہیں نا جب اٹھائیس حجب کا قابلہ مدینہ سے چلا تھا اور سغرا نے آکے کہا تھا امارہ باپ ذرا ازغر کو میری گود میں تو دے دیجئے اور نننی بہن نے بھائی کو لیا اور ایک جملہ کہا بھائیہ سب مجھے چھوڑ کے جا رہے کیا تم بھی اپنی بہن کو اکیلہ چھوڑ دوگے تو ازغر اس طرح سغرا سے لپٹ گیا کہ رباب نے بلایا نہیں آیا لیلہ نے بلایا نہیں آیا کلسوم نے بلایا نہیں آیا فاطمہ کبرہ نے بلایا نہیں آیا حتی زینب نے بلایا رباب سغرا کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے یہ ازغر رباب کا ازغر سغرا کو چھوڑنے کو تیار نے حسین خود آگئے زینب کیا بات ہے دیر ہو رہی ہے چلتی کیوں نہیں کہا بھائیہ ازغر نہیں مان رہا ہے حسین ازغر کے قریب گئے کانو پہ مورک کے صرف ایک جملہ کا ازغر بیٹا میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا لیکن کل جو جہاد مجھے کربلا میں کرنا ہے اس میں مجھے تیری ضرورت ہے تیرے بغیر میرا جہاد مکمل نہیں ہو سکتا اتنا سننا تھا بچہ تڑپ کے بہن کی گوز سے بابا کی گود میں آگئے اور آشورے کا دن آگئے وہ وقت آگیا کہ عباس و اکبر مارے گئے حسین اکیلے رہ گئے آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے آشورے کی سی پہر آئی حسین ایک تیلے پہ گئے چاروں طرح دیکھا فریاد کی حل من ناصرین ینسو رونا ہے کوئی میری مجد کرنے والا کہیں اور سے تو جواب نہ آیا سیدانیوں کے خیمے سے بی بیوں کے رونے کی آواز آئی حسین تیلے سے اترے خیمے میں آئے زینب ابھی میں زندہ ہوں یہ ماتم کس لیے کہا بھئیہ ادھر تو نے کہا حل من ناصرین ادھر ازغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین پہ گرا دیا شاید یاد دلا رہا ہو بابا اٹھائیس رجب کو مدینے میں وعدہ کر کے لایا تھا کربلا میں ازغر جہاد کرے گا ابھی ازغر زندہ ہے ابھی کیوں کہہ رہا ہے حل من ناصرین ینسو رونا نے مجاہد نے یاد دلایا بابا ابھی آپ کی بہت کا ایک سپاہی زندہ ہے ایک بار حسین نے اپنی گود میں ازغر کو لیا مختل کی جانب چلنا چاہتے ہیں مگر میں نے سنا میں نے سنا اپنے بزرگوں سے یہ ایک بار رباب نے گھبرا کے کہا مولا ذرا ازغر کو میری گود میں تو دے دیجئے حسین نے کہا رباب کیا بات بچے کو جدا کرنے کو دل نہیں جا رہا کہا کہ نہیں مولا ابھی ابھی آتی ہوں یہ کہے کہ اپنے خیمے میں گئیں تھوڑی دیر کے بعد آئیں تو کیا دیکھا رباب نے ازغر کا کرتہ بدل دیا ہے کمر میں رومال باندیا ہے بالوں میں کنگھی کر دیا ہے ایک مرتبہ کہا بہت چھوٹا ہے تو کیا ہوا شیرِ خدا کا پوتا ہے حیدرِ کررار کا پوتا ہے پوری شان کے ساتھ جہاد کرنے جائے گا ازغر کو لے کے حسین لشکرِ یزید کے سامنے آئے بس باقی باتیں آپ کے ذہن میں ہیں خالی اشارے سے کام چلے گا لشکرِ یزید نے کہا شاید حسین قرآن لے کے آ رہے مگر جب آبا کا دامن ہٹایا دیکھا قرآن کا ایک پارہ ہے اور ایک جملہ کہا ازغر تم حجتِ خدا کے پوتے ہو اپنی حجت خود تمام کرو ازغر نے اپنی سوکھی زبان پیاسے ہوتو پر پھیرنا شروع کی آئے اکبر کی تلوار کا وہ اثر نہ تھا اکباس کے نیزے کا وہ اثر نہ تھا جو ازغر کی سوکھی زبان کا اثر ہوا لشکرِ یزید مو پھیر پھیر کے رونے لگا ایک جملہ سن لیجے آدھا بھی آ رہا ہے آدھا تھوڑی دیر کے بعد آ رہا پورے کربلا کے جہاد میں ازغر وہ واحد مجاہد ہے جس کے جہاد نے عمر صاحب کو بھی پریشان کر دیا اور حسین جیسے صابر کو بھی پریشان کر دیا حسین بڑا صابر ہے ایک سے ایک حسین نے اکبر کا لاشا اٹھایا اب باز کے سرانے گیا کہیں پریشان نہ آیا ازغر کا جہاد دونوں طرف عمر صاحب بھی پریشان حسین بھی پریشان عمر صاحب گھبرا گیا حرمولہ کے قریب آیا آئے حرمولہ تجھے پتا ہے میری پوچھ کچھ دیر اور رہی تو بغاوت ہو جائے گی ایک اتاہ کلامت حسین ارے کسی طرح حسین کا کلام کاتھ لے حرمولہ نے اپنے ترکش کو دیکھا ایک بھال کا تیر چھوڑ دیا دو بھال کا تیر چھوڑ دیا تین بھال کا تیر نکالا جس کا اپنا وزن ازغر کے وزن سے زیادہ عرب میں عرب میں آدمی کی گردن تولنے کے لئے ایک بھال کا تیر استعمال ہوتا لیکن اگر گھوڑے کی گردن تولنا ہو کسی درک میں سوراخ کرنا ہو کسی دیوار کو تولنا ہو تو تین بھال کا تیر استعمال ہوتا ہے آئے کہاں بے شیر کا ننہ نازک گلا آئے ششماہی کا گلا اور تین بھال کا تیر جو گھوڑے کی گردن تولنے کے لئے استعمال ہوتا ایک بار کمان میں وہ تیر کمان میں تیر لگایا چلانا چاہتا ہے ہاتھ کھاپ اے تیر وہ کمان زمین پہ گر گیا دوبارہ ناکام رہا جب تیزری مرتبہ ناکام رہا تو اس کا دو سنان قریب آیا کہا حرمولہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے آج عرب کا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے میں تیرہ نام لوگا ایک ننے سے بچے سے در گیا کہا بچے کی بات نہیں جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں امہ پر کھڑی ہے آئے ماں کی آنکھوں کے سامنے کس طرح سے اس کے ششمہ اے گزر آگے سنان نے کہا میں تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں ادھر آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوں در تیر چلا اور اس طرح چلا ازغر کا گلہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھن گیا خون کا فوارہ بلند ہوا حسین نے تیر نکالنا چاہا ننہ شہزادہ تڑپ گیا حسین نے کہا ازغر مجھے پتا ہے تجھے بہت تکلیم ہو رہی ہے مگر ہیدر ایک کررار کا پوتا ہے حسین کا بیٹا ہے اب باس جری کا بھتیجہ ہے میں تیر نکالتا ہوں تڑپنا نہیں اب جو باپ نے کہا ازغر نہیں تڑپا مگر تیر کیا نکلا ازغر بھی دنیا سے گیا خون کا فوارہ بلند حسین نے چلو بڑھایا ایک بار چلو میں خون لیا آسمان کو بھیکنا چاہتے ہیں آسمان گھبرا گیا مولا یہ بے گناہ خون نہ آنے پائے قیامت تک بارش نہیں ہوگی زمین پہ بھیتنا چاہا زمین تھرما گئی مولا اگر یہ بے گناہ خون آ گیا قیامت تک کوئی چیز پیدا نہ ہوگی ارے میرا آقا ازغر کا خون جلو میں لے کے کھڑا آخر اپنے چہرے پہ ملا میں نانا رسول خدا کے پاس اسی حالت میں جاؤں گا نانا یہ میرے ازغر کا خون ہے انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں ازغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں لیکن ازادہ رو ابھی حسین کا امتحان باقی ہے خون تو چیرے پہ من لیا لاشا ہاتھ میں ہے ہاں یہ لاشا کیسے خیمے میں لے جاؤں ماں دیکھے گی تو مرنا جائے حسین کربلا میں پہلی بار پریشان ہوئے لاشا ہاتھ میں لے کے سات مرتبہ آگے بڑے اور پیچھے ہٹے اِنَّا لِللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا میں بے قضائق وَتَسْلِيمًا لِحْمْرِ کل صبح آپ آمالِ اشورہ میں سات مرتبہ آگے جا کر پیچھے آ رہے ہوں گے یہ حسین ناشا ازغر کو اور پھر تینے کے پیچھے لے جا کے جفن کیا صاحبان ایمان ریاض القص کا آخری جملہ سن لیجئے میرا بیان مکمل ہے حسین نے ازغر کو جفن کیا گیارہ محرم کی تاریخ آئی ریاض القص جلد دوم کی روایت 11 محرم کی تاریخ آئی ایک بار شہیدوں کے سر کاتے جانے لگے سارے سر جمع ہوئے عمر سعید نے کہا مجھے ازغر کا سر کو نظر ہی نہیں آ رہا فوج کہتی ہے کہ ہاں ازغر کا لاشا تو ہمیں نہیں ملا کچھ سپاہیوں نے کہا اے عمر سعید ہم نے دیکھا تھا حسین یہ لاشا لے کر ٹیلے کے پیچھے گئے تھے اور پھر خالی ہاتھ باہر آئے تھے شاید وہاں کہیں لاشا دخن کیا مگر اتنا بڑا میدان کہا پہ لاشا شمر نے کہا لاشا دھون کے میں راتا ہوں ازاداروں کیسے لاشا دھونڈا ایک نیزہ لے کے چلا زمین میں گالتا ہے زمین سے نیزہ نکالتا ہے زمین میں گالتا ہے زمین سے نیزہ نکالتا ہے جگہ جگہ ایک بار جو زمین میں نیزہ گال کے نکالا نوکہ نیزہ پر ششمہ جو لاشا دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالا ازغر کے نندے گلے پہ خنجر رکھا سکینہ مندر دیکھ رہی ہے اب مارا باپ حبی زیناب مراز گھر بھئیہ دو مرتبہ مارا جا رہا